یہاں پہ موجود محفوظ آپ مختلف ارگنائزیشنز جنہوں نے آج اس سمینار کا یا ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے خواتین و حضرات پارٹسپنٹس اسلام علیکم آج جس سبجٹ کے حوالے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھیں سب سے پہلی بات تو میں معاذیت خام بڑھا کے مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی ادھر آنے میں اور جس مقصد کے لیے یہ تاخیر ہوئی ہے وہ اس سبجٹ سے بڑا ریلیٹڈ تھا ان فیکٹ تھوڑی دیر پہلے میں گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز کے ساتھ اسی پروگریس ریویو پہ تھوڑا سے ہم بیٹھے تھے کہ گورنمنٹ ابل اشتان کا جو ایک پی ایس ڈی پی کا ہمارا پروگریس ہے وہ آج کس سٹیج پہ ہے اور جن چیزوں کو جس حوالے سے تھوڑا آگے بڑھایا ہے کس سٹیج پہ ہیں کہاں سے گزر رہے ہیں اور اس کا فردر ایک ہفتے دس دن کے اندر کیا پروگریس ہونی چاہیے تو اسی میں تھوڑا سا وقت لگ گیا اور آپ کے پاس تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن ایم شور کہ آپ لوگوں نے آج کا سیشن جس حوالے سے پورا سنا ہے اس پہ معلومات لی ہے اور جس طرح سپیکرز نے اپنی بات آپ تک پہنچائی ہے یہ یقینی طور پر آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن ابھی اس ساری معلومات سے کچھ نہ کچھ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا طریقہ کار بھی آپ کو تھوڑا سا واضح پتہ چلا ہوگا گورنمنٹ کو چلانا کوئی آسان کام ایسے ہوتا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح گورننس سٹرکچر پر گورنمنٹ کو چلانا ہے اگر اپنے سرکار کو سیاسی حوالے سے اور جس پیٹرن میں پاکستان میں عموماً سرکار چلتی ہیں اگر اس طریقے کار سے اگر چلانی ہے پھر آج کی جو کیاوس ہم جسے کہتے ہیں جسے ہم پولٹیکل کیاوس کہتے ہیں جسے ہم انفرسٹرکچر کیاوس کہتے ہیں فائننشل کیاوس کہتے ہیں گورننس اسیو کہتے ہیں تو یہ اس سب چیزوں کا ایک نتیجہ ہے بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں جو آج اس سٹیج پر ہمیں لاکے کھڑا کرتی ہیں جہاں ہم ستر سال بعد بھی یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ ہمارے سکیم صحیح امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہمارے فسکل ایشوز ہیں ہمارے فائننشل ایشوز ہیں ایڈنسیٹر ایشوز ہیں سکول نہیں ہے اسپیتال نہیں ہے سروس ہے سکول کی بلڈنگ ہے تو ٹیچر نہیں ہے جہاں پہ ٹیچر ہے وہاں بلڈنگ نہیں ہے جہاں سکول میں چار کمرے ہونے چاہیے وہاں ایک ہے جہاں دو ہونے چاہیے وہاں چھے بنے ہیں ہسپیٹلز ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں ڈاکٹرز ہیں تو سپیشلائزیشن کیلئے سپیشلسٹ نہیں ہیں ایکویپمنٹ ہے تو ان کو چلانے والا نہیں اور جہاں پہ سکلڈ ٹیکنیشنز ہیں وہاں پہ ایکویپمنٹ نہیں روڈ کی جہاں ضرورت ہے وہاں روڈ آج موجود نہیں ہے اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں ایک ہی روڈ کو تین تین دفعہ بھی بنایا گیا ہے سیوریج سسٹم کی پلاننگ آپ کی کیسی ہے جس شہر میں ابھی تک ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی وہاں آپ دس سیوریج سسٹم بنا دیں وہ پھر بھی فیل جائیں گے کیپٹل شہر ہے اس کا ٹرافک بیورو ابھی تک بنا نہیں بلوچتان ایک حکومت چل رہی ہے لیکن لیجسلیشن میں ان پچھلے تیس سالوں میں ہم نے اتدار کچھ کیا نہیں بیلڈنگ کورڈ نائنٹین تھرڈی سکس کا بناوا ہے جب زیزل آیا تھا فورسٹ ایکٹ آپ کا ایٹین ہنڈرین سیمٹی نائن کا ہے جس کو سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار دس میں بنا آج نو سال گزر چکے ہیں گورنمنٹ آئیں لیکن ابھی تک ایمنمنٹ اس میں نہیں آئیں میٹروپولٹن کا سرویس رول سرویسز کبھی تک بنا نہیں آتھرائزیشن فسکل ٹرانسفر ٹیکنیکل اپروومنٹ آتھارٹی آج اگر آپ نکال لیں فائننس والے بھی یہاں بیٹھیں تو سوائے سیکیٹری جو کہ ہول اینڈ سول آتھارٹی ہوتا ہے پاور ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے بس کوئی خاص آتھارٹی نہیں ہے پندرہ ہزار سے زیادہ کوئی ریپیر پر خرچ نہیں کر سکتا بیس ہزار کے زیادہ کوئی ریپیر پرکیومنٹ نہیں کر سکتا اور کئی اسی طرح آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آئی جی جو اس پورے صوبے کا لیٹسے ایک پولیس آئی جی ہے اور بڑا آتھارٹیٹیو ہے پچیس ہزار سے زیادہ شاید پرکیومنٹ یا اسی طرح سے ریپیر اور مینٹینس میں وہ خرچ نہیں کر سکتا ایسسٹنٹ کمیشنرز ہیں کلم بھی لینا ہوگا تو ڈی سی سی ریکوزیشن مگوائیں گے تیسیل ہیڈ کارٹر میں آپ کے جتنے بھی ایم ایس ہیں ان کے پاس اپنا ڈی ڈی اختیار کوئی نہیں اور اسی طرح ایک کتار سے کتار اور ایک کتار ہے جو چلتی آتی ہے اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس صوبے میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے تو پھر نہیں ہو سکتا میں زمرو خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیاسی حکومتوں کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے عوام فیصلے نہیں کرتی عوام کا کام ہے ہمیں نمائندہ بنا کے اسیملیوں تک لانا اور اب یہ ہم عوام کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کے فیوچر کے ڈیسیجنز کس ترتیب سے کرنے ہیں خواہشات پہ کرنے ہیں پلاننگ سٹریٹیجی پہ کرنے ہیں حکومت کے موجودہ صورتحال کو دیکھ کے اس پہ کوئی سینسس کریئٹ کرنا ہے کوئی ٹیکنیکل سینسس کریئٹ کرنا ہے کوئی ایکسپورٹیز لاکے اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ پھر ایک رائے عمل بنانی ہے پراریٹی اس ڈسٹرکٹ میں پانی کی ہے بجلی کی ہے روڈ کی ہے ڈیم کی ہے زراد کی ہے لائف سٹاک کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے ایمپلائیمنٹ صرف اس لیے دینی ہے کہ چل دوں کو ملازمت میں اگر اپنے حلقوں میں دینی ہے کہ ہمارا پولٹیکل سٹیچر تھوڑا بہتر ہو جائے اس حوالے سے دینی ہے یا اس حوالے سے دینی ہے کہ داروں کو بھی ہم ٹھیک کریں اور ضرورت ہمیں اس عزلہ میں کسی اس کی ہے سکیمات کی پراریٹی ہمارے ذہن میں کیا ہے اور لوگ کی ضرورت کیا ہے ایڈوکیشن پراریٹی ہے ہیلت پراریٹی ہے اس ساری چیزیں ایک لیجسلیٹر جو ایک پارلیمنٹیرین ہے اس نے ڈیسائیڈ کری اور خاص کر ان سے زیادہ جو حکومت کا حصہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے جسے آج کے دور میں اگر ہم کیابنٹ کریں گورنٹ و بلوچتان ہمارے لیے چونکہ ہم ایک ایسا صوبہ ہیں جس نے تقریبا پچھلے دس پندرہ سال میں چیزوں کو بڑے مشکلات میں بھی دیکھا ہے بلوچتان کی ترقی کو بلوچتان کے پلاننگ کو سمجھنے سے بہت ضروری ہے کہ بلوچتان کو ایزہ ہول ہم سمجھیں ہم ابھی تک بلوچتان کو ایزہ ہول خود بلوچتان کے لوگ نہیں سمجھ پا یقینی طور پر مجھے پتا ہے کہ ہمارا فلان علاقہ ہے جیونی کدھر ہے تافتان کدھر ہے کوئٹا کدھر ہے کلابداللہ کدھر ہے کلابداللہ کدھر ہے پشین کے کون سے کون سے موزجات ہیں تافتان میں کون سے سیچوئیشن ہے کلابداللہ کدھر ہے نال کدھر ہے اور اسے بہت سارے جگہیں ہمیں نام حوالے سے ضرور پتا ہوں لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں ہمارے بہت سارے ڈیسیجن میکرز ہیں بشمولیت ہمارے میں خود ہماری کیابنٹ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے سیکیٹریز ستر ساٹھ سے ستر فیصد علاقوں میں خود بھی کبھی نہیں گئے ہوں گے اگر ہم کبھی گئے بھی ہوں گے تو ہم ہیڈکورٹر تک محدود گئے ہوں گے تفصیلی ہم نے بھی علاقوں کا دورہ نہیں کیا اب آپ ایک سسٹم دیکھیں جو کہ اتنا ویک سسٹم ہو جس کے اندر کبھی امپروومنٹ نہیں ہوئی جس کی معلومات ہمیں خود نہیں ہیں وہ صوبہ جس کے وسائل بھی بڑے کم ہو یا تو ہم ایک ایسا صوبہ ہوں کہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے فسکل سپیس ہماری بہت بڑی ہے کہ ہم بولیں گے ٹھیک ہے جی ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ساٹھ ارب کا نہیں ہے ہمارا پی ایس ڈی پی جی تین سو ارب کا ہے اور ہماری جو ہیومن ڈیسورس کیپیسٹی ہے ہمارے ہر ازلا میں ہمارے انفرسٹرکچر بھی بڑا زبردستہ ہے ہمارے ڈسٹرکس کے اندر جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں بلکل صحیح چل رہی ہیں پھر بھی ایک بات بنتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ان سب چیزوں میں فقدان ہو اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ریزلٹ اچھا آئے گا تو ہوئی نہیں سکتا یہ ہیومنلی بھی پاسبل نہیں ہے اور ایک سسٹم میں بھی پاسبل نہیں ہے کوششن سب سے بڑا جو آتا ہے جس پہ بار بار بیعت بھی کی جاتی ہے کہ ایشیوز تو سارے یہ ہیں کہ سسٹم بہتر پھر کس طرح ہو دیکھیں جب تک آپ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے نہ آپ کی ایجوکیشن پالیسی چلے گی نہ آپ کی ہیلتھ پالیسی چلے گی نہ آپ کا ایکریکلچر بہتر ہوگا نہ پانی کا نظام ٹھیک ہوگا نہ لو این آرڈر ٹھیک ہوگا دو میکنزمز ہیں جس میں سب سے بڑی انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ بدقسمتی سے ہم بہت کم ٹائم لگاتے ہیں نمبر ون آپ کے گورننس میں آپ کا پلاننگ میکنزم اچھا ہونا چاہیے پلاننگ میکنزم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں پلاننگ میکنزم میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کا کرنی ہے پلاننگ میکنزم میں یہ بھی آتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کونس